دین لانا یہ اللہ کے رسول اللہ السلام کی شان ہے یعنی اللہ نے دے کر بھیجا تو سرکار لے کر آگئے اور جب سرکار لے کر آئے تو اس کے بعد یہ سارے جہان کے لیے لے کر آئے اور جب سے آیا ہے پھر یہ واپس نہیں گیا اور واپس جانے کے لفظ قربے قیامت میں ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ آخر دین سمٹ کے حجاز آ جائے گا اور یہ وہ زمانہ جب اس کے بعد فوراً قیامت آ جائے گی یعنی آج دین کے سمٹ کے واپس چلے جانے کا زمانہ نہیں ہے آج دین اب بھی پاکستان میں ہے تب ہی تو نماز روزہ حج زکاة یہ سب کچھ ہے یہ دین آیا ہوا ابھی واپس نہیں گیا ہے یہاں پر لیکن ہے کیا ہے غریب الوطن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادا لیسلام غریبا و سیود غریبا چلا تھا تو اجنبی تھا پھر اس کو وقار ملا روب ملا دب دبا ملا پھر اجنبی ہو جائے گا یعنی آج جو صورتحال ہے یعنی دین اسلام پاکستان میں ہے لیکن ہے کس طرح غریب الوطن ہے اجنبی ہے یہ لفظ سرکار نے بولے کہ پھر غریب ہو جائے گا یہ نہیں کہا کہ پھر واپس آ جائے گا یعنی پھر غریب ہو جائے گا واپس اس وقت تک اسے نہیں جانا جب تک ایک بھی اللہ کہنے والا زمین پر موجود ہے یعنی اس وقت تک یعنی قرآن بھی رہے گا بالاخر قرآن سینوں سے بھی اٹھا دیا جائے گا اور زمین پر قرآن کا کوئی لفظ نہیں رہے گا لیکن اس وقت تک جب اگلے دین پھر ساتھی پھر قیامت آ جانی ہے اور زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت تک دین ہے آج بھی ہے لیکن ہے غریب الوطن اور ایسے زمانے میں مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ عزاز دین کہ غریب الوطن دین کو وہ اقامت دیں رہائش دیں قائم کریں کاموڈیٹ کریں اس کو اپنے ملک میں رائج کریں یہ یعنی ہماری ڈیوٹی ہے امت کی ڈیوٹی ہے مسلمانوں کی ڈیوٹی ہے کہ آئے ہوئے دین کو وہ غالب کریں کہ دین ہر طرف چھا جائے اور غالب آ جائے